ان دس دنوں میں ہمیں تقویرات پڑھنے چاہیے تقویرات کے بہت سارے سیغے ہیں یعنی تقریباً تین صحاہبے کرام ہیں جن سے الگ الگ الفاظ میں سیغے وارد ہیں ان میں سے کوئی بھی سیغہ جو یاد ہو سے کہہ آسان ان سے ایک سیغہ اللہ عبر اللہ عبر اللہ عبر قبیرہ آسان سا سیغہ ہے کم الفاظ ہیں تو جو بھی سیغے یاد ہوں جو بھی الفاظ یاد ہوں ان الفاظ میں ان تقبیرات کو پورے دس دنوں میں پڑھنا ہو پورے دس دنوں میں اس تعلق سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان سے بہت ساری روایت ملتی ہیں اور ایک حدیث جو ابھی میں آگے ابن ابباس حسن کی حدیث سے پیش کروں گا اس میں عام عبادات کی جو فضلت تو اس میں تقبیر بھی شامل ہے ایک ضعیف حدیث مستنامتی کی جس میں بہت کلیر ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ تقبیر کہو لیکن اس کی سنت صحیح نہیں ہے البتہ صحابہ اکرام سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سب سے ثابت ہیں کہ ان دس دنوں میں جاتے تھے کبھی بازار میں جاتے تھے لوگوں کے پاس جاتے تھے تقبیرات کہتے تھے امام مخادر رحم اللہ نے بھی ان اثار کو صحیح مخادر میں تعلیقا نکل کیا ہے اور دوسری کتب میں صحیح صلح سے یہ ثابت ہے تو یہ ہے ایک تیسرا عمل جو ان دس دنوں میں ہمیں انجام دینا چاہیے کہ تقبیرات پڑھنا چاہیے بھلن دعویٰ سے تقبیرات پڑھنا چاہیے اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ان تقبیرات کی بعض کتابوں میں یا بعض لوگوں کی تقریروں میں آپ سنیں گے کہ وہ دو قسمیں کرتے ہیں تقبیرات مطلق اور تقبیرات مقید لیکن یہ دو قسمیں بنانا اور دونوں کی الگ الگ مسئلے بتانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس معاملے کو اور پیچیدہ بنانا مطلب اس کو اتنی بارکی سے وحث کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے وہ سیرے سے تقبیر کہتا ہی نہیں اس کو سمجھ میں آتا ہے مطلق کیا مقید کیا ہے عام طرح سے جو لوگ مطلق اور مقید کی تعریف کرتے ہیں مطلق یہ ہے کہ جب چاہے کہے مقید کا مطلب ہے کہ نماز کے بعد کہے تو یہ مطلق اور مقید کی جو قسمیں ہیں جو تقسیم ہیں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے بلکہ بعض علماء مثلا شیخ علبانی رحمہ علیہ وسلم نے اس کو بیدعت کا اور ضائع سے بات ہے جو چیز نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو وہ بیدعت بھی ہے اس میں کسی کو چھوڑنا نہیں چاہے خائم خائم کچھ علماء نے اسے دعویٰ کر دیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے اجماع کے جب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہو اجماع سے ثابت ہو جائے گا شیخ علیہ وسلم نے مطعمہ رحمہ علیہ وسلم لکھا ہے کہ بغیر نس کے اجماع ہو ہی نہیں سکتا بغیر نس کے نہیں بغیر دلیل کے اجماع نہیں ہو سکتا تو یہ اجماع نہیں ہے شیخ علبانی رحمہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ یہ بیدعت ہے تو یہ بیدعت تھی اس لئے یہ تقسیم کے پیشے نہیں پڑنا چاہے گا آپ کو جب ہو سکے تقبیر کہیں صبح ہو شام ہو نماز کے بعد بھی جو اصل ذکر و اذکار ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھئے کوئی مسئلہ نہیں آپ بازاروں میں گھروں میں کہیں بھی جہاں بھی اڑتے بیٹھتے چلتے پڑھتے جہاں بھی آپ سے ہو سکے آپ یہ تقبیرات پڑھ سکتے ہیں بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ صحابہ نے نماز کے بعد اس کو پڑھا جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے بعد کوئی خاص فضل ہے تو اس کی انہی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اپنے گھر پہ نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد تو تقبیر نہیں کہتے تھے مطلب لوگوں کو بتانا مقصود تھا اس لئے وہ بازار میں بھی جاتے تھے تقبیرات پڑھنے کے لئے بازار میں مجموع ہوتا تھا تاکہ لوگ سن کے تقبیرات پڑھیں اور ان کو یاد آئے تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے بھی تقبیرات پڑھنا چاہیے تاکہ جن کو نہیں معلوم ان کو بھی معلوم ہو جائے آپ کی تقبیرات سن کے ان کو بھی یاد آ جائے کہ یہ تو تقبیرات والے دن ہیں ہم کو پڑھنا چاہیے تو ان دس دنوں میں صبح ہو شام ہو نماز کے بعد کا وقت ہو نماز کے پہلے کا وقت ہو کوئی بھی وقت ہو ان دس دنوں میں ہم اس کو پڑھیں گے اچھا دس دنوں میں اس کو ختم نہیں کر دیں گے بلکہ اس کے بعد یہ عمل کانٹینی ہو رہے گا تشریق کے آخری دن تک آیامِ تشریق جو قربانی کی دن کے بعد دن ہوگا آخری دن شام تک یعنی مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے تک ان تقبیرات کو پڑھنا ہے بعض علماء نے کہا کہ نہیں وہ اثر بات ختم ہو جاتا لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات ہے کہ پورا دن پڑھنا کیونکہ تشریق کا دن ختم نہیں ہوتا اثر کی بات مغرب تک جاتا ہے تو مغرب تک اس کو پڑھنا ہے ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن